السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جیسے ہی آپ وہاں پہنچے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک خاص مرید پر پڑی آپ نے اس مرید کو دیکھتے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے قطب الدین تمہارے دام ایک ایسا شہباز آیا ہے جو صدرت المنتحہ کے سوا کہیں قرار نہیں پکڑے گا اور یہ ایک ایسی شمعہ ہے جس سے درویشوں کا خانوادہ روشن ہوگا ناظرین یہ خاص مرید کون تھا جس کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ سے یاد فرما رہے ہیں ناظرین یہ خاص مرید کوئی اور نہیں بلکہ پاک پتن جن کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہ وہ ہستی ہیں یعنی بابا فرید گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا خاندانی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے جب تاتاریوں نے دنیا اسلام پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید کیا ظلم اڑھائے تو اس وقت آخر وہ تاتاری کابل پہنچے تو آپ کے جو جدہ امجد تھے وہ ان سے لڑے اور آخرکار انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا شیخ شعیب رحمت اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کو لے کر کابل سے ہجرت کر کے لاہور پہنچے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اس کے بعد قصور تشریف لے آئے جب آپ قصور پہنچے تو یہاں کا جو قاضی تھا اس نے اس علاقے کے جو سلطان تھے جو حاکم وقت تھا اس کے پاس جا کر کہا کہ ہمارے اس شہر میں ایک آلی خاندان کا ممتاز عالم دین آیا ہے تو اس پر سلطان نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ یعنی شیخ شعیب رحمت اللہ تعالیٰ کو کوئی منصب دینا چاہا لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا سلطان کے اسرار پر شیخ شعیب رحمت اللہ تعالیٰ کو خطوال یا کوٹھے وال یہ ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے وہاں کا قاضی مقرر کیا گیا اب آئیے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت پانچ سو انتر یا پانچ سو اکتر ہجری میں اسی قصبہ خطوال میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں آئیے اب جانتے ہیں بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کے کچھ اخلاق اور صفات کے مطالق آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات توقل قناعت عصار صبر و رزا عبادت زہد و تقوی عفو و درگزر سادگی نجانے اسی طرح کی بہت ساری اچھائیوں کا مجموعہ تھی اگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی سادگی کا ذکر کیا جائے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ جس کمبل پر دن کے وقت بیٹھا کرتے تھے اسی کمبل کو رات آپ اپنا بستر بناتے اور اسی پر آرام فرماتے اور تقیہ رکھنے کے بجائے آپ اپنے مرشد کریم کا اسا مبارک جو ہے وہ سر کے نیچے رکھا کرتے تھے اسی طرح آپ کے عفو و درگزر کی بات کی جائے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ جب پاک پتن آئے تو آپ کی شہرت دیکھ کر وہاں کا جو قاضی تھا وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوا اور اس نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو اور آپ کے متعلقین کو ترہ ترہ کی تکلیف پہنچائیں یہاں تک کہ جو پاک پتن کے رعوسہ عمرہ یعنی امیر لوگ تھے بڑے لوگ تھے ان کو بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے خلاف بڑھکایا لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر دفعہ افو و درگزر کا سلسلہ فرمایا اور یہ معاملہ یعنی وہ قاضی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو جو تکالیف پہنچاتا رہا یہ کوئی چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہے اٹھارہ سال آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی تکالیف کو اس کے تانوں کو اور جو وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے خلاف بولا کرتا تھا اس چیز کو برداشت کیا اچھا ایک اور بات یہاں بتانا چاہوں گا کہ اس سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی علمی شہرت کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک دفعہ اس قاضی نے کیا کیا کہ اس نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک فتوہ لینے کے لیے ایک جھوٹا سوال لکھ کر محطان کے جو مفتیان کرام تھے ان کی طرف بیجا اس نے اس میں سوال یہ لکھا کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اہل علم ہونے کے باوجود درویشوں جیسا حال بنا کر رہے اور ہر وقت مسجد میں رہے تو اس پر وہاں کے جو مفتیان کرام تھے انہوں نے پوچھا کہ اس شخص کا نام بتاؤ تو اب مجبورا جب اس نے نام بتایا تو ملتان کے جو مفتیان کرام تھے انہوں نے فرمایا یہ سوال ہی غلط ہے کہ تم ایک ایسی ہستی پر الزام لگا رہے ہو کہ جن پر علماء اور مشتہد بھی انگلی نہیں اٹھاتے اس سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا علمی مقام بھی ہمیں سمجھ آیا کہ آپ کس قدر عالی علمی مرتبے پر فائز تھے اب اگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مسلک کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ بھی حانفی تھے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مقلط تھے اور تقلید کے حوالے سے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی میں انہی کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا اول مذہب امام آزم ابو حنیفہ کا ہے دوسرا مذہب امام شافعی کا ہے تیسرا مذہب امام مالک کا ہے چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے تو ناظرین اس سے ہمیں پتا چلا کہ مقلط ہونا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ ہمارے اصلاف بھی اسی طریقے پر تھے اور آفیت اسی میں ہے کہ ہم بھی اسی طریقے پر چلیں اب اگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے سفر کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے مختلف ملکوں اور شہروں کا سفر فرمایا دورہ فرمایا کس وجہ سے علم دین کے حصول کے لئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بغداد بخارہ غزنی شام چشت دہلی ملتان اس طرح آپ نے مختلف جگہوں کا سفر فرمایا اور پاک پتن جی ہاں جس کا پہلے نام عجودن تھا بعد میں اس کا نام پاک پتن ہوا پاک پتن جو کہ آج مشہور ہے پوری دنیا میں اس کے شہرت کی سب سے بڑی وجہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ تقریباً ستر سال کی عمر میں پاک پتن تشریف لائے جب آپ یہاں آئے تو اس علاقے میں جوگیوں کا جادوگروں کا توتی بولتا تھا اور لوگ ان کے بہت معتقد تھے لیکن جب یہ خاندان چشت کا یہ چشم و چراغ یہاں تشریف لائیا اور یہ آفتابی ولایت جب یہاں تلو ہوا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روشنی ہو اور اس کا اجالہ نہ ہو خوشبو ہو اور اس کی خوشبو جو ہے وہ پھیلے نہ کیسے ہو سکتا تھا تو یہ جتنے بھی یہاں پر اس طرح کے جہالت کے جادوگری کے اس طرح کے جتنے بھی فتنے فساد تھے ان پر جب یہ آفتاب تلو ہوا تو اس کی کرنے ہر طرف پھیلیں اور جو لوگ پہلے جادوگروں کے اور اسی طرح جھوٹے آمیلوں کے معتقد تھے وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوئے اور اس کی ایک وجہ آپ کے اخلاق حسنہ بھی تھے آپ کا اخلاق تھا جیسے ہم نے ابھی دیکھا فوہ درگزر کا معاملہ تو اس طرح جو ہے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ پاک پتن میں آئے اور کچھ عرصے بعد شہرت جب آپ کی کافی بڑھ گئی تو پھر اللہ کے نیک بندے تھے ولی تھے شہرت سے بھاگتے تھے تو انہوں نے یہاں سے کہیں اور جانے کا ارادہ فرمایا لیکن ان کے مرشد کریم خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ وہ ان کے خواب میں آئے تو انہوں نے آپ کو یہی رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس کے بعد بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ پاک پتن ہی میں مقیم رہے اب آخر میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے وسال پرملال کی بات کی جائے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا وسال پانچ محرم الحرام چھ سو چو سٹھ ہجری کو پاک پتن شریف میں ہوا ناظرین یہ تھی بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کی مختصر سی بائیوگرافی بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کی صیرت میں ملتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور یہ بھی میں نے آپ سے ارز کرنی تھی کہ ہمارے ہم مطالعہ کا رجحان بہت کم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے فتنیں ہمارے معاشرے میں آگئے ہیں اور اب اس دور میں اولیاء اکرام کے خلاف بولنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے بہت پرانے اگر آپ ہسٹری کی تاریخ کی اولیاء اکرام کی بزرگان دین کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اولیاء اکرام کے خلاف بولنے والے آج سے نہیں ہیں بلکہ صدیوں سے ہیں تاتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مطالعہ کریں ان کی صیرت کو پڑھیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے ان کی زندگیاں کیسی گزریں پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی عظیم ہستیاں تھی اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اکرام سے محبت کرنے والا بنائے اور ہماری نسبت ان کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے آخر میں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ معلومات دوستوں تک بھی پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ